تو یہ جو ہے لیپ ٹاپ ہے ڈیل کا اور میں آپ کو اس کا موڈل نمبر دکھا دیتا ہوں تو آپ کو اس طرح سے جو یہ بیک والا ہے اس کا آپ کو ہارڈ ڈرائیو نکالنے کے لیے یہاں پہ ہارڈ ڈرائیو ہماری لگی رہی ہے اور یہاں پہ آپ کو صرف ایک اسکرو اوپن کرنا ہوگا جو یہ بیچ میں ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے یہاں جالی ہے یہ نیٹ ہے یہاں پہ تو یہ والا صرف آپ کو اسکرو کھولنا ہے اور یہاں پہ ایک اسکرو یہ ہے یہ والا خالی کیسنگ کا ہے صرف ایک اسکرو ہے یہاں پہ اور یہ دو جو ہیں وہ ہم بعد میں کھول لیں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہاں سکرو اوپن کرنا پڑے گا اس کا یہ کیسنگ کا ہے اس کا جو یہ کور ہے اس کا ہے یہ سکرو دیکھیں میں نے نکال لیا اس کو اور یہاں سے آپ کسی بھی چیز سے اس طرح سے آپ اس کو کیا کریں گے اوپن کریں گے یہاں پہ اس طرح سے یہ تو یہ کیس جو ہے اس کا کور جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ تو یہ کیس جو ہے پھر ہم اس کو اسے تھوڑا سا اوپر کر کے اور ہم اپنی طرف اس طرح سے اس کو اٹھا کے ایسے کریں گے تو یہ کور آ جائے گا باہر نکل کے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں یہ پورا ہارڈ ڈرائیو کا ایریا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہوں گے ایک اسکرو یہاں پہ ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک یہاں ہے اور ایک یہاں ہے تو ان دونوں کو ہمیں اس کو اور اس کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد ہم یہاں جا کے اس کو ہارڈ ڈرائیو کو نکال سکتے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں پہلے ایک یہ میں نے کھوڑ لیا دیکھیں یہاں گیا ہے یہاں اسکرو اور میں اس کو رکھ دیتا ہوں یہاں اور ایک یہاں ہے تو دیکھیں ایک یہاں گیا ہے یہ دونوں میں نے اسکرو اوپن کر لیے تو ایک یہاں پر تھا اور ایک یہاں پہ تھا تو یہ دونوں میں نے اس کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پہ ہارڈ ڈرائیو کو اس طرح سے کروں ہوں دیکھیں یہ باہر آگئی ہے اور اسی طرح سے اندر کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ باہر آگئی ہے یہاں پہ ہارڈ ڈرائیو تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ جو ہے ہماری ساتا کی ہارڈ ڈرائیو ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو آپ جو ہے ریپلیس کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں یہ جو ہے میری کینگ سٹن کی SSD ہارڈ ڈرائیو ہے یہ یہ SSD ہے اور یہ جو ہے old ہے یہ تو اس میں آپ جو ہے اپنی کر سکتے ہیں تو اس میں یہ difference ہے جو آپ کی hard drive ہوتی ہے laptop جو ہے slow work کرتا ہے اور یہ SSD لگانے سے آپ کا laptop کی speed بہت زیادہ بڑ جاتی ہے تو میں جو ہوں اس کو جو ہے replace کروں گا اس کو نکال کے اور اس کو لگاؤں گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہا ہوں گے ایک یہاں پہ یہ cover ہے اس کا یہ black color کا یہ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک screw لگا ہوا یہاں پہ side میں یہ screw ہے یہاں پہ اس کو ہمیں open کرنا پڑے گا اور وہ یہاں پہ ہم اس میں یہ اس کو fit کر دیں گے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو hard drive ہے دیکھئے sata کی ہے اور یہ بھی hard drive جو ہے وہ sata کی ہے دونوں sata کی ہیں تو یہ دیکھئے cover casing کہاں پہ لگی ہوئی ہے کیسے لگی ہے back side میں لگی ہے یا front لگی ہے تو اس کا یہ back side ہے اور اس کا یہ back side ہے جہاں پہ آپ کو یہ دیکھ رہی ہے یہ back side ہے اس کا hard drive کا تو یہ case ہمیں ایسی لگانا ہے اور دیکھنا ہے کس side کے اندر screw ہے اس side میں screw نہیں ہے اس side کے اندر screw ہے یہاں پہ تو اس کو open کر کے اس cover کو بلکل ایسی یہاں پہ لگانا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں اس میں تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے screw open کر لینا اس کا اور یہ دیکھیں نکل گیا اس کا screw جو ہے اور یہاں سے ہم جائیں گے اور دوسری side میں آپ دیکھیں گے یہ اس طرح سے lock ہے تو اس پر ہم اوپر سے اٹھا دیں گے یہاں پہ یہ آپ کو اس طرح سے یہاں پہ یہ دیکھے گا یہ اس طرح سے یہاں پہ ہے تو اب ہمیں hard drive لگانی ہے تو اب ہمیں اپنی جو ہماری SSD hard drive ہے اس کے اندر یہ لگانا ہے تو یہاں آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ جو ہے یہ پہلے اندر جائے گا اور یہ والا جو حصہ ہے screw کا ہے تو دیکھیں یہ آپ کو hard drive کیسے رکھنی ہے hard drive کو جو ساٹا کا حصہ جو یہ shining golden color سے دکھ رہا ہے اس کو اس طرح سے اوپر رکھنا ہے اور یہ جو والا lock جو ہے وہ ہم یہاں پہ لگائیں گے اس کو یہ اس طرح سے میں نے اس کو اندر کر دیا یہ اور یہ دوسرا جو حصہ ہے اس کا یہاں پہ screw لگے گا اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا جو حصہ یہاں پہ screw لگ جائے گا اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ screw والا حصہ ہے اور یہاں پہ یہ design ہے تو یہ نیچے آجائے گا اور یہ اس طرح سے یہاں پہ آپ کو لگا کے میں یہاں پہ screw لگا دوں گا تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس اس کو اس طرح سے یہاں دیا اور یہ دوسری side جو ہے اس spoke screw والی ہے تو آپ دیکھ لئے گا یہ screw جو ہے اس site میں لگتا ہے اور یہ ساں اپر ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دوں اور یہ والا نیچے ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے اور یہ اس طرح سے پھر ہم اس ہارڈ ڈرائب کو یہ والا حصہ ہمارا اوپر رہے گا اب یہ اوپر رہے گا اور اس کو ہم اس طرح سے آپ یہ دیکھئے اس کو سلائٹ کر دیں گے اور یہاں جا کے ہم نے اس کو سلائٹ کر دیا اور اس کے بعد ہم یہ دونوں جو ہیں یہ والا سکرو اور اس سکرو کو ہم لگا دیں گے اور اس کے بعد جو ہمارا یہ کور ہے اس کور کو لگا دیں گے تو میں نے آپ کو اس میں دکھا دیا ہے کس طرح سے ہم ہارٹ ڈرائب کو ریپلیس کر سکتے ہیں اگر خراب ہو جائے یا آپ چاہتے ہیں دوسری چینج کرنا نیو زیادہ جی بھی کی تو اس طرح سے کرتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا